اہم ترین اتحادی ہے لیکن کیا یہ اتحاد صرف یک طرفہ ہے اسلامی کانفرنس پر پاکستانی وزیراعظم کو ذرا بھی اہمیت نہیں دی گئی صرف ٹرمپ سررہ ہاتھ ملا کر نکل گئی شاہ سلمان اور ٹرمپ کے خطاب کے بعد کانفرنس مختصر کر دی گئی اور پاکستانی وزیراعظم کا خطاب ہی ختم کر دیا گیا ٹرمپ اور شاہ سلمان نے دہشتگردی کے خلاف دنیا کی جنگ لڑنے والے پاکستان کا نام تک نہیں لیا گلوبل سنٹرک افتداء پر بھی وزیراعظم پاکستان کو شامل نہیں کیا گیا افغان صدر اور بنگلہ دیشی وزیراعظم سعودی حکمرانوں کے ساتھ بغل گیر رہے لیکن پاکستانی وزیراعظم کہیں نظر نہیں آئے پاکستانی وزیراعظم آخری صفوں میں بھی موجود نہیں تھے مجاہد بریلوی صاحب اس وقت سعودی عرب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں مجاہد صاحب یہ جو کچھ ہوا ہے یہ کیوں ہوا؟ دیکھیں ایک تو آپ کو جو جگہ ہوتی ہے ایک تو اوکن ورل ہوتا ہے آپ کو علم ہے کہ ویسٹرن کنٹیز اور ان جگہوں پر ریپورٹنگ کرنا خبریں لینا بہت آسان ہوتا ہے اور ان ممالک میں جو اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے جو میڈیا کے حوالے سے ملنے جلنے میں سیکرورٹی تو یہ کہ ہم جو جنرلسٹوں کو اس طرح کی ایکسس حاصل نہیں ہوتی جس طرح ہمیں باہر ہو تو اس لیے بعض اقتی ہو جاتا ہے کہ میں ذرا احتیاط کرتا ہوں کہ مس ریپورٹنگ نہ ہو جائے کچھ خبریں اب مثلا لیکن جو کانفرنس کا جیسا کہ جس کی طرف آپ نے کچھ اشارہ بھی کیا اوورال جب جو میزوان ملک کے پرنس نے جو تقریر کی اس میں ایسا لگا کہ پورا ٹارگٹ یہ انٹی ایران تھا پھر اس میں تھوڑا سا شروع میں ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ عرب سمیٹ ہے بسکلی یہ اس کو امریکن عرب سمیٹ تھی پاکستان میں اپوزیشن یہ تنقید کرتی رہتی ہے کہ وزیراعظم کے سعودی حکمران خاندان سے ذاتی مراسم ہیں اس کے باوجود پھر جنرل راہیل شریف کا گزشتہ دنوں میں ایک عہدہ اور پھر ان حالات میں جن حالات میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے پاکستان کی ایران کا پڑوسی ہونے کے ناتے بھی افغانستان کا پڑوسی ہونے کے ناتے بھی اہمیت بہت بہت بڑھ جاتی ہے یہ اہمیت وہاں نظر نہیں آئی کہا گیا دیکھیں جو کچھ وہاں ہوا وہ سب مندوبین کے لیے میڈیا کے لیے بہت سرپرائزنگ تھا اور اس کے بعد ٹرمپ کی جو تقریب تھی جو اب بڑے جو سب سے بڑا مسلمانوں کے اور مسلم ورلڈ کے ٹیریسٹ کہتے تھے جس کی بنیاد پر وہ ہیلیکشن جیتے انہوں نے جو پہلا غیر ملکی دورہ کیا وہ سعودی عرب کا کیا اور یہ بھی رہن میں رکھئے کہ عرب سمیٹ تو آج ہوئی ہے ٹرمپ ایک دن پہلے آئے اور انہوں نے ایک سو دس عرب روپے کے جو بیسے دو سو اسی عرب روپے کے معاہدے کی ہیں لیکن جو اسلا خریدہ جائے گا وہ ایک سو دس عرب روپے کا آئے گا جو سو عرب خریدے گا اس تناظر میں مزوان کی ملک کی اور پھر خود امریکی یا مہمان کی جو تقاریر تھی اس میں ہم یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ وہ اتنے تیز و تن لہجے ایران کو ٹارگٹ بنائیں گے شیڈول میں پرائمسٹر کی اور دیگر لوگوں کی تقید نہیں تھی اور وہ جو ہمیں پروگرام دیا تھا اس میں بھی خالی صرف مزوان ملک اور ٹرمپ کی تقید جیسا مجھے جیسے نصیم زہرہ صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ان سے بھی بات کریں گے نصیم زہرہ صاحبہ وزیر آزم ہمیں کہیں نظر نہیں آئے جن حالات میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی ایران کی بات ہو رہی ہے افغانستان کی بات ہو رہی ہے پاکستان ان کا پڑوسی ہے جنرل راہی شریف کا عہدہ ان تمام حالات میں تو وزیر آزم پاکستان کو سب سے آگے آگے ہونا چاہیے تھا دو شخصیات کی بات کم از کم تیسری اہم ترین شخصیت وزیر آزم پاکستان کی ہونی چاہیے تھی وزیر آزم کہیں بھی نظر نہیں آئے کیوں یہ تو بریلوی صاحب وہاں ہیں وہ بتائیں گے لیکن ظاہر ہے اورگنائزرز نے جنہوں نے یہ منقض کیا انہوں نے یہ نہیں سمجھا ضروری کہ پرائم منسٹر صاحب سے تقریر کروائیں اور یہ بات ہیران کن ہے بھی اور نہیں بھی ہے اس لیے ہیران کن ہے کیونکہ ظاہر ہے پرائم منسٹرز جب کہیں گئے ہیں ایسے فورم میں تو اپنے عوضے کا تو ان کو پاس رکھنا چاہیے تھا اورگنائزرز کو پرائم منسٹرز کے عوضے کا اور ان کو تقریر کرنے کا موقع دیتے لیکن ان کو بلائے اور ان کو تقریر نہیں کروائی اور انہوں نے تو تقریر نہیں کروائی سعودیز نے اور جیسے بھی آپ نے کہا کہ ڈانلڈ ٹرم نے تو یہ بھی نہیں گواراک کیا کہ یہ پاکستان کا ذکر بھی کریں ان ممالک میں جنہوں نے دہشت گردی کا سامنا کیا ہے قربانیاں دیئے اور دہشت گردی کو کے خلاف جنگ بھی کی ہے تو یہ بلکل یقینا سوال تو اٹھتے ہیں کہ پرائم منسٹرز کو کیا اتنی بھی اہمیت نہیں دی گئی اور یہ اگر کانفرنس ضرور ہے سعودی عربیہ میں اور لیکن ہے تو اسلام پہ اور بہرحال اور ممالک کو بھی موقع دیا گیا بات کرنے کا اور نصیم زارہ صاحب پروفیسر حسن اسکری صاحبی میری صاحب موجود ہے ان سے ہی بات کرنا چاہیں گے پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا وزیراعظم پاکستان اور پاکستان ہمیں اہم نظر نہیں آئے ٹرمپ کا خطاب شاہ سلمان کا خطاب ایران کی بات افغانستان کی بات پاکستان کا محل وقوع اس لحاظ سے ان حالات میں جنرل راہیل شریف کا عہدہ اہم ترین ہو جاتا ہے لیکن یہ اہمیت ہمیں ذرا بھی نظر نہیں آئی کیوں دیکھئے اس میں اس کانفرنس میں فوکس جو تھا نا وہ یہ ہے کہ سعودیہ اب ایک نئی ایکٹیو پولیسی میڈلیسٹ میں کرنا چاہتا ہے جس کو امریکہ سپورٹ دے گا تو اس کے حوالے سے مختلف ممالک نے سعودیہ والوں نے امریکی صدر نے کچھ گفتگو کی ہے کچھ ممالک کا تذکرہ کیا ہے جس میں پاکستان کا تذکرہ ہمیں نظر نہیں آتا تو اس سے اندازہ لگا لینا چاہیے کہ پاکستان کی پولیسی کے اندر کیا کمیاں ہیں کہ اتنے بڑی کانفرنس جو اسلامی دنیا سے ہو اگر افغانستان کا تذکرہ آتا ہے تو پاکستان کا تذکرہ نہیں آئے گا اندوستان کی طرف بھی ایک ریفرنس اس میں آیا ہے لیکن پاکستان کا ذکر نہیں آیا یہ تو فکر کرنی چاہیے ہمارے ان لوگوں کو جو کہ پرامنسٹر کے جانے سے پہلے میڈیا پہ یہ لگے ہوئے تھے کہنے کے لیے کہ جی وہ ملاقات ہوگی اور بڑی اہم گفتگو ہوگی وہ ملاقات بھی نہیں ہوئی تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ذرا حقیقت پسندانہ انداز میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہمسائے تمام ہمسائے ممالک سے تعلقات خراب ہیں امریکہ جو ہے بڑا کلیرلی آپ کی بہت سی پولیسیوں پر شکوک کا اظہار کرتا ہے اور کشمیر کے سلسلے میں پاکستان جیسے کہ ابھی پروفیسر صاحب نے کہا کہ گلف کے لیے ایک پولیسی اور اس پر فوکس اور پھر امریکہ سے اس میں حمایت درکار گلف لیکن بنگلہ دیش کی اہمیت ہے بھارت کی اہمیت ہے پاکستان کی اہمیت اگر گلف کے اس ایران کو اس میں شامل کرنے تو پھر بڑھ جاتی ہے اب بنگلہ دیش اور بھارت کی بھی اہمیت ہے یہاں پر نصیم زہرہ صاحبہ غالباً نصیم زہرہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا پروفیسر صاحب یہی سوال آپ سے بھی جیسے کہ ابھی آپ نے خود کہا گلف کے لیے لیکن بھارت اور بنگلہ دیش بھی ہمیں یہاں پر اہم نظر آ رہے ہیں پرومننٹ نظر آ رہے ہیں پاکستان نہیں ہے دیکھیں اس کی بڑا وجہ بڑی سمپل ہے کہ آپ کا ڈیپینڈنس جو ہے دوسروں کی خیرات پہ دوسروں کی تعاون پہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ وہ پھر آپ کے لیے پرواہ جو ہے وہ نہیں کرتے آپ یہ دیکھئے کہ اگر بنگلہ دیش کا ذکر آتا ہے یا انڈیا کا ذکر آتا ہے تو انڈیا کی ڈیپینڈنس سعودی عربیہ پہ نہیں ہے پاکستان کی ڈیپینڈنس سعودی عربیہ پہ ہے کیونکہ پاکستان کو سعودی عربیہ پیسے دیتا ہے ایڈ دیتا ہے اور ہم جو ہے اب ایک اچھے بارگینر نہیں ہیں یعنی ہم اپنی شرائط پر کوئی ایسی بارگین کریں جس میں آپ کو عزت و اعترام ہو ہم عقیدت کی بنیاد پہ ذاتی مفادات کی بنیاد پہ ذاتی ضروریات کی بنیاد پہ اور ذاتی تعلقات کی بنیاد پہ ریاست کو چلاتے ہیں اور ریاست ان کونسیڈریشنز پہ جو چلائے گا وہ ہمیشہ ناکام ہوگا ٹھیک پروفیسر حسن اسکری صاحب آپ کا مجاہد دریلی صاحب آپ کا نصیم دارہ صاحب آپ کا بہت شکریہ اس تمام صورتحال کا تجزیہ کرنے کے لیے